چین ٹباک ڈمڈاؤں ہم لوگ ایک چیز سے کم جاتا ہو رہے ہیں ویکسین سے ختم ویکسینیشن کرا لو پہلے تمہارا تو وہ پھر وائر انفیکشن فیبر وغیرہ بچ جاتا ہے بہت سے لوگ انٹی بیوٹکس لیتے ہیں اسے چکر کریں کہ ختم ہو جائے گا اور وہ بھی جاتا ہے ماں کرنا وہ دوبارہ چیز آ جاتی ہے اور وہ واقعی سٹرونگ ہو کے آتی ہے جو مسئلہ کر رہے گی تو اس سے اچھا ہے کہ انسان ویکسینیشن کرا لیا اگر نہیں ہوتی اگر بخار آ گیا تو پھر اپنی امیون سسٹرم کو سٹرونگ کرنے کی باریاں آتی ہے جیسے ویٹامین سی ویٹامین بی ڈولف غرم پانی ٹھیک ہے اور ریسٹ کوئی ایکسسائز نہیں سٹیپس اور کچھ قدم چلنے ہیں کم سے کم کھو تاکہ پیٹ کو آرام ملے تھوڑا بھوکا رکھو تاکہ وہ تمہارا آئر انفیکشن کھائے اور پانی زیادہ زیادہ پیو پانی زیادہ پیو گرم جو ہے وہ تمہوں کو جنگ میں چار دکھوں گرم کر لیا چالیس سیکنڈ اور پی گئے اب تو منکی پوکس بھی بڑا پھیل رہا شاید میں سونا تو ہے ایکنو بھی باریا انفیکشن ہے وہی لوگ بچ سکیں گے جنکہ تو ہاتھ سے شروع کرو یہ سب کچھ میں نے پتایا یہ میں نے کیا فیور جو تھا مجھے ہونے والا تھا اللہ حمدلللہ پچھ گیا میں عام نزلہ سکام ہے جو نزلہ تو وہ بھی رکھ کی ہے اب وہ کیسے کیوں اب یوں ہیں کہ جب آتے ہیں تم سے فیور وغیرہ تو نزلہ سکام مبتہ بلگم اگرہ بندی اس کے لئے تم دوت اور تحیح خام کر دو یا ختم کر دو کیونکہ وہ ریشہ بناتی ہے وہ بہت بہت ڈسٹرپ کرتی تمہارے نہیں وہ بھلکم نہیں بناتی مگر بھلکم کو ٹریگر ضرور کرتی ہے کیونکہ بھلکم پہلے سے ہوتی ہے تمہارے اندر کیونکہ کیونکہ چکر کرتی اس چیز کو مزید جب بیچین کا فوراں سے موکس وغیرہ نکال دو ٹھیک ہے سٹے ہائیٹریٹیڈ پانی پیو تو تم اب ہم بات کرتے ہیں گلوکس اور طاقت کی بہت ڈسٹرپے فوکس کرتے ہیں تم لوگ دیکھو تو سیم سلیک بہت طاقتور ہے تم لوگ دیکھو اس کے وہ کافی زیادہ سٹیک اٹھا لیتا ہے بھاری سے بھاری وزن ہر مشین کے پر ایکسر سے ایکسر ویڈ جو اس کے پر لگ نہیں سکتا تب بھی لگا لیتا ہے بچہ کیا ہے اگر تم اس کی ویڈیو دیکھونا ہول ڈے ایٹنگ تم یہ کرتے ہونا اس کی ویڈیو دیکھنا وہ کھائے گا فول ڈے اف ایٹنگ پورا دن وہ کیا کھاتا ہے دوسریس میں نوٹس کرنا وہ میٹھا کھاتا ہے جیسے ایک ہزار پانچ سو کیلریس کا چوکلیٹ مل شیک دیکھیں دس چار پانچ ڈونٹس ہو گئے میٹھا کھا لیتا ہے اور وہ کاربوہیڈریٹس ہوتے ہیں اب اینکے پر سمجھوں کو میٹھا گیا رہا ہوں کیونکہ میں ہر ویڈیو سکتا ہے کاربوہیڈریٹس کبھی نہیں کھانا لیکن جو کاربوہیڈریٹس ہیں وہ تمہاری جان بناتا ہے تمہارے اندر سٹرینٹھ کافی زیادہ بڑھاتا ہے means تم شگر کی جگہ نیچرل شگر پر فوکس کرو کیونکہ گلوکوس کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں جن کو گلوکس کہہ سکتے ہیں میٹھا پن میٹھا پن تو نیچرل شگر سے بھوکیں جو تمہارے ٹسٹسٹرونس کو بھی بڑھانے پر مجھد کرتا ہے مینج تو مینگو کھاؤ سیپ کھاؤ وہ پھائل جو میٹھے میں پہت چھے وہ زیادہ زیادہ لگا کے کھاؤ کیونکہ ان میں زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ جیسے کہ میں پانچ مینگو کھا کر رہا ہوں پیسیز میں اس کے ساتھ ایک کچھی رسی ایک لیٹر پی لی تھی تاکہ گرمائش نہ رہے سمجھ رہو کاربوہیڈریٹس جیسے بریڈ روٹی گندو ٹھیک ہے اب مجھ جیسے پہ آدمی ہے نا وہ تین چار مہینے بعد نا ایک چوکلیٹ بار کھا دیتا ہے ابھی جیسے میں نے آج کھایا چوکلیٹ بار چار پانچ مہینے بعد میں نے ایک چوکلیٹ بار کھایا وہ سوڑ پہ والا جوال ہے ڈیری ملک صرف اور جان بڑھانے کے لیے صبح کے لیے میں نے اندرہ دھوڑی جان آجیا اور آتی بھی ہے میں اس تمہیں کاربویٹریٹ پہ فوکس کرنا ہے شگر پہ نہیں شگر کاربویٹریٹس ہے لیکن ہیلتھ کے لیے نہیں اچھا میں نے لیا کیونکہ میں کیونکہ میرے پاس چوڑے چوئیس نہیں تھی بھوک لگی تھی میں نے کہا یہ لینا پڑے گا چھوڑا جان بھی آجیا کاربویٹریٹس پہ فوکس کرو اگر تمہیں سٹرینٹ اپڑھانی ہے اور اگر تمہیں مسلس پیلنگ کرنے پڑھانی ہے تو تمہیں پروٹین اور کیلوریز پہ فوکس کرنا پڑے گا اور اگر تمہیں سب کچھ کرنا تو پروٹین کیلوریز میکروز پہ تو فوکس کر رہی کرو اب آپ برگرز بھی کھا سکتے ہو میکروز پہ